اسلام علیکم آپ دیکھیں پروگرام خبر یہ ہے میں ہوں شازی اکرم پروگرام میں میرے ساتھ سام ابراہیم ہے اور سعید قاضی ناظرین چیف جیسٹس آف پاکستان نے اسفر خان کیس میں رمارکس دیا ہے کہ قومی مفاد صرف یہ ہے کہ ملکی اندرونی معاملات منتخب حکومت چلائیں فور صرف سرحدوں کی حفاظت کریں سامات کے دوران جنرل ریٹائر اسے دورانی نے کہا کہ سابق صدر غلام اساتھ خان نے رقم کی تقسیم کا فیصلہ قومی مفاد میں کیا جس پر جسٹس کل جی عارف حسین نے یہ رمارکس دیا کہ وہ قومی مفاد کے لفظے تنگ آ گئے ہیں آخری قومی مفاد کیا تھا سپریم کورڈ نے جنرل ریٹائر اسے دورانی کے بیان پر ایوان صدر کو جواب کے لیے دو دن کی مولت دی آج ہم اسی کیس پر بات کریں گے اور آج کا ہمارا سوال بھی اسی کیس سے جڑا ہے سوال ہمارا یہ ہے کہ آئی جی آئی بنانے کے لیے جن سیاستدانوں نے پیسے لیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کا محاسبہ ہو سکے گا کیا ان کا محاسبہ ہو پائے گا اس پر اپنی رائے دیجئے ایمیل کریں اس ایمیس کیجئے یا ٹیلی فان کال کے ذریعے ہمارے سوال کا جواب دیجئے اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے کائز سب سے پوچھتے ہیں جی کائز ساب شادیہ سب سے پہلے میں سپریم کورٹ کی ایک خبر کوئی بات کروں گا کہ انہوں نے سیکریٹری پیٹرولیوم کو بلایا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے اوگرہ کے چیئرمین کو بھی بلایا ہے کہ یہ جو بار بار پرائسز بڑھ رہی ہیں ایک تو اس پر انہوں نے بات کی ہے کہ اس کا بھی میکنزم بنائے اور پھر یہ اتنی چراسی عرب روپے کی جو بنگلنگ ہوئی ہے جو نیب بتا رہی ہے تحقیق صادق صاحب نے جو کی ہے اس کی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی اور پھر کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے جو اساس ہیں انہیں ضبط کیا جائے باہر کے سرکات مگر کوئی مومن نہیں ہو رہی زمن مگر میں یہ بات کرنا چاہتے ہوں یہ چراسی عرب روپے یہ ایک بلین ڈالر بنت ہے تو اس سے کیا نہیں ہو سکتا تھا اس پر بات کریں گے اور پھر سیکنڈلی افغانستان سے ایک خبر ہے کہ ان کے افیشل جو ایڈوائزر ہیں کرزئی صاحب کی انہوں نے کہا ہے کہ بڑے کامیاب جا رہے ہیں ہمارے جو ہمارے جو مذاکرات ہیں طالبان کے ساتھ تو وہ خود تو مذاکرات کر رہے ہیں طالبان سے اور ان کو ظاہر ہے پھر اسٹیک ہولڈر مان رہے ہیں تو یہ بات کریں اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور اسی سے جڑی افسوسناک خبر وہ یہ کہ تین بچے آج ہلاک ہوئے ہیں نیٹو کی سٹرائک سے کل رپورٹ ہوئے ہیں افغانستان میں دو بچے اور ایک بچی اور دونوں وہ چن رہے تھے لکڑیاں آگ جلانے کے لیے جب وہ وکٹم بنے اور آخر میں ایک اور بڑی دلچسپ خبر جو کہ یوکے سے آئی ہے کہ کچھ جرنیلوں کا نیکسس جو ہے وہ ایک سٹنگ آپریشن میں سنڈے ٹائمز نے باہر نکالا ہے جرنیلوں کا اور اسلح ساز کمپنیوں کا اور اس میں بڑی لیدے ہو رہی ہے یوکے میں اور اس میں یہ لاو بینگ کس طرح ہوتی ہے اور پھر یہ جو اسلح کا کاروبار اور یہ جو جنگیں اور جس طرح عرون دھتی رائے کہتی ہے کہ اسلح اس لیے نہیں بنتے کیونکہ جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں جنگیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ اسلح بنائے جائیں تو اس پہ آپ بات کریں شازیہ یہ روزنامہ دنیا میرے ہاتھ پہ اور میں نے جو خبریں چنی ہیں آج وہ زیادہ تر اسی میں ہیں سب سے پہلی تو خبر جس پہ میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ 154 عراقین اسمبلی جن میں کچھ حضراء بھی شامل ہیں ان کو موتل کیا ہے الیکشن کمیشن نے کیونکہ انہوں نے گوشوارے داخل نہیں کرائے تو اس پہ آج بات کریں گے بڑی اچھی بات ہے ہونے چاہیے موتل عراقین اسمبلی کے لیکن کبھی ایسی بھی سٹیج آئے گی کہ ججز کو کام کرنے سے روک دیا جائے کہ انہوں نے گوشوارے نہیں جمع کرائے جرنیلوں سے باز پرس کی جائے کہ آپ نے گوشوارے نہیں جمع کرائے اور جو ٹاپ بیوروکریٹ ہیں اس ملک کے ان سے ان کو بھی کہا جائے کہ آج آپ آکے اپنی اس فائل پہ دسخط نہیں کریں گے جس سے کچھ جے بھرنے والی ہے کیونکہ آپ نے گوشوارہ درست نہیں کرائے آپ کا کہنے کا مطلب کیا آخر سیاستدان ہی کیا صرف میں کہتا ہوں کہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے بڑی اچھی بات ہے سرکاری ملازم ہے ان کو سٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے اب انہیں اپنے ایسے بتانے پڑتے ہیں یہ بھی ان کو بھی دینی پڑتی ہے لیکن ان کا ایک دن کا بھی تاخیر ہو جائے تو موطل بڑی اچھی بات ہے موطل کر دینا چاہیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اصول دوسروں پر بھی آئے تو شاید جو ٹیکس کی ریکاوری ہے اور جو ایک گوشوارہ وہ جو پورا وہ میرا خیال ہے وہ سسٹم زیادہ ٹرانسپرینٹ ہو جائے گا دوسری میں نے خبر چنی ہے جو کل پشاور سے خبر آئی تھی کہ وہاں پر ایک آپریشن میں دہشتگردوں کے خلاف ایک جگڑا ہوا ہے مٹنی میں بڑبیر کے علاقے میں وہاں ایس پی صاحب پرشید خان اور کچھ اہلکار وہ مارے گئے دہشتگردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے تو کچھ بتائیں گے کہ اس علاقے میں یہ چوتھا پانچوہ ہائی پروفائل کلنگ ہے گزشتہ کچھ عرصے میں تو ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ سر بھی کلم کر کے لے گئے ان پولیس اہلکاروں کے اور ساتھ میں کچھ لوگوں کو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا پھر کچھ ساتھ ذکر کریں گے ڈاکٹرز کی سٹرائک کا ینگ ڈاکٹرز کا معاملہ چلتا رہا پھر ہائی کورٹ نے انٹروینشن کی پنجاب میں تو اب ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ ان کا جو مطالبہ ہے اس کو نہیں سنا جا رہا اور پنجاب میں جو بیورکریسی ہے وہ عدلیہ کے حکم کی بھی خلاورزی کر رہی اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہیں مانیں گے تو وہ نومبر میں وزرحالہ ہاؤس کا گھراو کریں گے تو اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا اس میں ان کی رکاوٹ آ رہی اور کیوں ان کے معاملات حل نہیں ہو رہے اور پھر میں ذکر کروں گا جو یوکے سے خبر آئی ہے ایک پاکستانی فیملی جو وہاں پر سیٹل تھی میاں بھی ڈاکٹر تھا بیوی بھی ڈاکٹر تھی تو وہ ان کے چار بچے اور بیوی جو ہے وہ جل گئی ہے ایک آتش زدگی کا واقعہ لیکن لنڈن پولیس اس شبے کا اظہار کر رہی ہے کہ یہ جو آتش زدگی ہے یہ اتفاقیہ نہیں ہے اس میں انہیں کو فاؤل پلے نظر آ رہا ہے تو اس پر بات کریں گے کہ یہ سب کیا وہاں پر واقعہ ہوگا ٹھیک ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آ کریں تمام تابعوں پر بات کریں بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین چیف جسٹر سے تخارم حمد چودری کہتے ہیں کہ فوج سردوں کی حفاظت کرے اقتدار میں کس کو لے کر آنا ہے یہ عوام کا کام ہے اس سے ایک بات تو ظاہر ہوگی کہ اقتدار میں آنے کا واحد طریقہ صرف عوام ہی ہے اس کے بغیر اقتدار میں نہیں آیا جا سکتا سابق آئے سائی سرورہ سے دورانی کہتے ہیں کہ اس وقت جو سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کیے گئے وہ قوم مفاد میں کیے گئے سامی صاحب کیسا قوم مفاد ہے جو آپ ایک خاص مقصد کیلئے لوگوں میں سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کر رہے تھے اچھا یہ خبر تو بڑی اہم ہے اور ذرا تھوڑی سکیل بھی ہے کیونکہ سیاست ہے تو میں ایک خبر جو اپنی ابتدائی خبروں میں جس کا ذکر کرنا بھول گیا کاج صاحب اگر آپ اجازت دیں وہ آج سیف اور کرینہ کپور کی شادی ہو رہی بیبو کی شادی بیبو آج سیف کی ہو جائیں گی وہ پھر انڈیا کے قومی مفاد میں ہو رہی ہو گی نہیں یہ پورے میرا خیال ہے یہ جو تمام شائقین ہیں جو مووی دیکھتے ہیں ان کی دلچسپی ہے تو اس کا بھی شادیہ وہ میرے پاس بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں بلکہ آج ہم پوری سلابرٹیز کی شادی ہیں اس میں بات کریں گے اب میں بات کرتا ہوں جو آپ نے سوال کیا یہ دیکھے بہت خوش آئین سٹیٹمنٹ ہے چیف جسس آپ نے جو کل کہا صحیح کہا بالکل کہ فوج کا کام حکومت چلانا نہیں ہے فوج کا کام یہ ہے کہ وہ حفاظت کریں اور حکومت بنانا وہ عوام کا کام ہے خدا کرے کہ کبھی ایسا موقع آ جائے کہ ہمارے ہاں بھی لیبارٹری نہ ہو جیسے نظیر ناجی صاحب ایک پروگرام میں کہہ گئے ہیں اور جو سٹیک ہولڈرز تھے عوام وہ اپنے نمائندوں کا صحیح چناؤ کر سکیں تو معاملہ تھا یہ بڑی خوش آئین سٹیٹمنٹ ہے لیکن ایک انہوں نے جو کل بات کہی وہ یہ تھی کہ جو موجودہ جو سیکٹری ہیں عوام صدر کے ان سے کہا ہے کہ وہ دو دنوں کے اندر یہ ریپورٹ لائیں ریپورٹ پیش کریں کہ کیا عوام صدر میں کوئی سیاسی سیل تو نہیں ہے یہ تھوڑا سا جو معاملہ ہے یہ بلکل کرنٹ ہو گیا حالانکہ یہ مقدمہ تھا انیس سو نوے میں جو آئی جی آئی بنی تھی اور اس وقت کے صدر غلام اساہ خان نے جو پیپرز پارٹی کو الیکشن میں جیتنے سے روکنے کے لیے جو اتحاد بنایا تھا اور سیاستدانوں میں تقسیم کیے تھے پیسے تو یہ اس سے مطالق تھا لیکن اب کے عوام صدر کو فریق بنایا گیا اب انہوں نے عوام صدر کو اس میں فریق بنایا ہے جس میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ بیسیکلی کیونکہ اب آنے والا جو الیکشن ہے اس میں جو انفارم کرنے کے لیے ایوان صدر کا جو رول ہے اس کو کم ہونا چاہیے یہ بلکل صحیح بات ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ایوان صدر کا کام نہیں ہے کہ وہ جو مستقبل کی سیاست ہے اس کے انتخابی نتائج پر اثر انداز اس کا آفیس ہو سکے پھر تو غیر جانب دارانہ الیکشن نہیں ہو سکیں گے تو بہرحال یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے اس میں جو آپ نے بنیادی سوال ہے کہ قومی مفاد کس کا تھا اس میں قومی مفاد تو خیر کسی کا نہیں تھا لیکن جو آپ نے بنیادی سوال اٹھایا ہے کہ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے رکون کی تقسیم کی نوے میں اور جنہوں نے پیسے وصول کیے کہہ سب کیا ان کو سزا مل سکے گی یا نہیں تیکھیں میں تو پہلی بات یہ کہوں گا کہ یہ جو ہم قومی مفاد کو انٹرپریٹ کرتے ہیں مجھے ایک بات تو بتائیں اس ملک کی جتنے بھی ہم لوگ ہیں جرنیل ہیں صافی ہیں بیورکریٹ ہیں قوم قوم کیا تعلق ان کا قوم سے قوم تو بجلی کا بل دیتی ہے یہ بل نہیں دیتے یہ جن گھروں میں رہتے ہیں جس انفرسٹرکچر میں رہتے ہیں یہ ان کی قوم ہے ان کی ایک اور قوم ہے تو یہ کتنا ایک صفاکانہ مزاق ہے کہ ہم اپنے طبقے یا اپنے کلاس کے لیے جو اقدام کرتے ہیں جیسے عدالت بتائے گی یہ جرم تھا یا نہیں تھا آپ جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں وہ بھی اپنے تہی کہا دے گا کہ میں نے تو قومی مفاد میں کیا تھا جناب اس کو کون روک سکتا ہے بھئی بات یہ ہے کہ جب آپ قومی مفاد کہتے ہیں تو قوم سے آپ کی مراد کیا ہے قوم کی اسی فیصد وہ ہے جس کے پاس نان سائنٹیفک میڈیسن ہے علاج نہیں ہے اس کے بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے یہ تکلیف دے بات ہے تو یہ قوم کیا ہوئی بھائی جب آپ قوم کہتے ہیں کس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں آپ کی اندر اقتدار کی لڑائی تھی آپ اپنے مرضی کے لوگوں کو لانا جاتے تھے بھئی آپ لے آئے ہم آپ کو روک نہیں سکتے لیکن یہ لفظ مت کہیں قوم کو کیوں بیچ میں گسیڑتے ہیں یہ تو کل ایک جج صاحب نے بھی جب یہ قومی مفاد کا نام آیا کہ ہم تنگ آگئے انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو لفظ ہے اس کو سن سن کے تنگ آگئے ہیں یہ کون سا قومی مفاد ہے مجھے لگتا ہے قوم سے سارے تنگ آئے ہوئے ہیں نہ اس کو کوئی علاج دینے کی تیار ہے نہ اس کی کوئی ویل فیر کے لیے بات کرنے کو تیار ہے نہ کوئی اقدام کرنے کو تیار ہے ان کا نام استعمال کرتے ہیں نہیں تو اگر قوم سے تنگ آگئے تو حکومتیں کس کے لیے بنتی ہیں حکومتیں ان کے لیے بنتی ہیں جو اغمرانی کرتے ہیں اگر حکومتیں ان کے لیے بنی ہو تو آئیں آئیں چلتے ہیں آج ایک پروگرام کسی کانسیچونسی میں جا کے دیکھتے ہیں وہاں نالیاں دیکھتے ہیں وہاں سکول دیکھتے ہیں وہاں صحت کا انتظام دیکھتے ہیں اور پھر ان کے صحت کا انتظام دیکھ لیتے ہیں تو حکومت بنتی ہے آپ کو اپنی ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ اس سسٹم میں جو نیچے سے آئے وہ بھی کلاس بدل کی اوپر کا حصہ بن گئے تو یہ ہے کہ آپ قوم قوم کرتے رہتے ہیں قوم کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے بہت عرصے سے اور بڑی کچھ چند کوششیں ہوئیں اس ملک میں اور اسی کو قوم یاد کر کے بیٹھی ہوئی کسی انتظار میں ہے کہ شاید کوئی اور کر دے ہمارے ساتھ یہ بات ان کی قائد صاحب کی صحیح ہے کہ جو اگر ہم دیکھیں جو ہمارا سسٹم ہے پینسٹ سال پہلے ہم نے یہ کہا تھا ملک بنانے اس لیے بنائے گیا تھا کہ آزازانہ طور پر ایک عبرو مندانہ زندگی گزار سکیں گے جس میں لوگوں کے روزگار کے مواقع یقصہ ہوں گے اور ہمیں وہ جو دو قومی نظریہ تھا کہ ایک جو دوسری قوم ہے اس کی ایکسپلائٹیشن سے بجھ سکیں گے لیکن یہاں پر ایک طبقہ ہم پر مسلط ہو گیا جو مسلسل جو کروڑوں لوگ ہیں ان کی ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے اور جو اصل مقصد تھا آزادی کا وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکا جو بھی ہمارے چاہے مارشاللہ تھا چاہے سیاستدان آئے مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو قوم کو عوام کو کوئی بندہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکا یہ بالکل ان کی صحیح نہیں اب دیکھ رہے جب بجھٹ بنتا ہے تو وہاں ماں کہاں ہوتی ہے جب آپ ٹیکسز لگاتے ہیں جب آپ بجھلی کی قیمت بڑھاتے ہیں جب آپ پیٹل کی قیمت سننے کلی سننے کلی ایک ہفتے میں بڑھانی شروع کر دی بھائی ایک سال میں بڑھا کرتی تھی ہم بجھٹ کور کرتے تھے نا تو بڑھا ایک دن ہوتا تھا اب تو بجھٹ روز ہوتا ہے بھائی تو اب یہ یہ ہے عوام سے ہمارا اور قوم قوم میں نے اس طرح سے جب آپ قوم کا ہم نام لیتے ہیں تو لیکن اس میں تھوڑا جو ایک اچھی چیز جو ہوئی ہے ابھی جس کو میں کہتا ہوں ہے کہ امید ضرور قائم ہے کہ الیکشن کمیشن بھی تھوڑا کچھ ہمیں سٹک نظر آ رہا ہے تھوڑا اور یہ چیف صاحب نے بھی عدالتیں بھی اب یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو پیسے کا استعمال کر کے جو آپ الیکشن کے نتائج اپنی مرضی کے لیتے تھے حاصل کرتے تھے اس کو اگر روکیں تو اس پہ ہو سکتا ہے آگے چل کر کوئی اسی لیے صدر کی دو حدوں پر ہمیشہ اعتراض کیا گیا کہ سیاسی سے گرمیوں میں ملاوث نہ وہ پوری قوم کے صدر ہے پوری عوام کے صدر ہے نہ کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپریزنٹیٹیو ہے وہ یہ جو پیٹیشن ہے یہ کورٹ میں ہے اور یہ ایک بہت بڑا ایشیو ہے ماضی میں اصل میں یہ کیونکہ جو آئین ہے اس کو بار بار اس میں چیزیں ایڈ گئی گئی اس میں نکالی گئی تو یہ ایک ابحام ہے اب ماضی میں جو صدور تھے وہ ملٹری حالکہ وفاق کی علامت ہوتا تھا لیکن اس اس آفس میں بہت زیادہ طاقت آگئی تھی جیسے یہ پیٹیشن چل رہی ہے غلام ساکھان صاحب کے زمانے کی تو یہ کیونکہ سٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اچھا لیکن آپ صدر صاحب کی جلسے دیکھیں اس میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کی بات ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی ایجنڈے کی بات ہوتی ہے وہ تو اس وقت وہاں پر وہ جب جاتے ہیں تو وہ بطور صدر نہیں ہوتے وہ پیپلز پارٹی کے اب یہ ہی ایشو ہے کہ جی اگر آپ صدر ہیں تو آپ پیپلز پارٹی کے جلسے کیوں کرتے ہیں کیوں آپ کرتے ہیں ان کے کو چیئرمن رہ سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں یہاں جب اسلامباد میں پرویز مشرف نے جلسہ کیا تھا نہیں کیا تھا وہ اس وقت پارٹی کے صدر بھی تھے اس وقت چیف حفابی سٹاف بھی تھے اور اس وقت اور کیا تھے جی اور دو تین عوضے تھے ان کے پاس اور صدر پاکستان بھی تھے نہیں اس میں ایک فرق ہے دیکھیں جو پرویز مشرف صاحب تھے یا زیاو الحق صاحب تھے وہ تو کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کے طور کے صدر کے طور پر نہیں آئے تھے وہ تو ایک فوج پر انہیں قبضہ کر لیا تھے اب یہ ایک ایشو ہے اس کی مافی ہو جائے کیونکہ وہ فوج سے آئی تھے مافی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ سیاستدان آتا ہے تو آپ اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ نظام کی اصلاح کرے گا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو آئینی طور پر سیٹل کر لینا چاہیے کہ کیا صدر کے پاس دو عوضے ہونے چاہیے یا نہیں اچھا لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ ابھی اس وقت جو حیوان صدر ہے نا اس وقت یہ پہلا موقع ہے کہ کسی آدمی نے خود سے اپنے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دی ہیں لیکن پیپلز پارٹی کی کور کومیٹی کی میٹنگز تمہا ہوتی ہیں نا نہیں وہ کوئی سیاسی سیل نہیں ہے سیاسی سیل نہیں ہے سیاسی سیل سے مراد غالبا ہوئی ہے کہ جو فنڈز دیے جاتے ہیں جو دیکھیں نہیں اس میں یہ ہے کہ غلام ساق خان صاحب نے تو یہ کیا کہ فنڈز لے کے تو انہوں نے بندوں کو بلا کے کہا کہ یہ فنڈز آپ دیں آئی ایس آئی کو یہ ہے سیاسی سیل لیکن جو آصف علی زرداری وہاں پر بیٹھتے ہیں تو وہ بطور پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو چیئرمین کی حیث ہے لیکن میں یہ بات پھر بھی کہوں گا کہ بلکل یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو سیٹل ہونا چاہیے کہ یہ پٹیشن ہے ہاں اس کو بانس بار آل گئے اگر یہ نہیں وہ رہ سکتے دو عدے نہیں رکھ سکتے تو بلکل اس کو کوٹ کو چاہیے کہ وہ سیٹل کر دے سکتے ہیں جی کال لینے جی جی بولیے میں نے سمی صاحب سے دو تین پوائنٹ سے جو میں کرتا ہے عرصہ سے ٹرائی کر رہا تھا لیکن آپ کا نمبر نہیں مل رہا تھا جی جی سمی صاحب آپ کی ڈسکیشن تو بہت اچھی دیتی ہے میں اپریشیئیٹ کرتا ہوں جمہوریت کو ہم سب سپورٹ کر رہے ہیں قاضی صاحب بھی کرتے آپ بھی کرتے لیکن جمہوریت کی کچھ پری ریکویزیس ہے جس کو ہم بالا اعتاق رکھ دیتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ ان کا خیال نہیں رہتی لیکن اس کے لیے سیورین انسٹیوشنز کا انڈرپنڈنٹ رہنا ان کا مطلب افکٹیو طریقے سے کام کرنا سکین بیلنس تو جمہوریت کی ریکوائیمنٹ ہے آپ کی اکثر جو آپ ایٹسیس کرتے ہیں عدلیہ کو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مطلب یہ انٹریفرنس ہو رہا ہے پھر کرپشن کی جو باتیں نکلتی ہیں آپ کہتے ہیں مطلب جو پولیٹیکل پارٹیز کا سلوگن ہے کہ اس سے جمہوریت کو نقصان ہوگا اسی کو آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات مجھے یہ فیل ہو رہا ہے مطلب آپ کلیریفائی کر دیں گے آج جب آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں یہ جو ہمارے پولیٹیکل ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے ان کی ممبرشپ کو محتل کر دیا آپ نے کہا کہ سرکاری معظمی کے دور ہونے چاہیے بے شک ان کا مطلب ان کا بیسزہ بن جائی ہے اور جب وہ جائن کرتے ہیں گورمنٹ کی جاب کو تو اسی وقت وہ ایسٹ دکلیر کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری ایسٹ ہیں ان کا تو پار سال کے بعد بنا جاتے ہیں ان کو کہا بھی جاتا ہے جیسے کہ پچھلی دنوں ایک پولٹیکل لیڈر کا بہر آیا کہ کانون ہم بناتے ہیں اور ہم اس کو نہیں مانتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بے اسے کے لئے ان کا سوال یہ تھا کہ آپ جرنل انہوں نے بلکل صحیح پوائنٹ آٹ کیا کہ ان کا یہ امپریشن ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح سے غالباً وہ ہم ایک صرف تب پر کرٹیسز ہو کرتے ہیں میں نے تو صرف اتنی سی بات کہی ہے کہ یہ بہت اچھا ہے کہ پارلیمنٹیرین کو موطل کیا گیا گوشواریں نہیں جمع کرانے پر کیونکہ ہر سال گوشواریں جمع کرانے پڑتے ہیں تو میں نے یہ کہا ہے کہ اس سلسلے کو بڑھا دیا جائے یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو بہت اچھا کیا سیاستدانوں کا جو دوسرے ہمارے پارفل طفقات ہیں ان کو بھی اگر بڑھا دیا جائے گا تو اس سے کرپشن روکنے میں مدد ملے گی میں نے تو اس کو اپریشیٹ کیا اور دوسری بات یہ کہ اگر عدلیہ کسی کرپٹ آدمی کو پکڑتی ہے چاہے وہ پولیٹیشن ہے چاہے وہ بیوروکریٹ ہے ہم تو سب عدلیہ کو اس معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں کبھی بھی کرپٹ آدمی کو جو ہے اس کو اس کی ہم سپورٹ نہیں دی آج میں ان کی سٹوری پہ آج پھر کیونکہ سپریم کورٹ نے بلائے ان کو تو میں نے آپ نے مجھے بیل آؤٹ کر دیا یہ کہا کہ میں نے یہ سٹوری دی یعنی جہاں پر اگر کرپشن عدلیہ نے روکنے کی کوشش کی اور انتظامیاں نے کرپٹ آدمی کو بچایا تو ہم نے سٹوری دی سٹوری دینے کا مقصد کیا ہے ان کو ایکسپوز کیا کہ یہ لوگ بچا رہے ہیں یہی ہمارا کام ہے ہم تو پروٹیکٹل کر رہے کرپ لوگوں سٹوری دینے کا مقصد ہی ہے کالی صاحب کہ ہم انہیں ایکسپوز کر رہے ہیں تو وہ ہم ان کو ایکسپوز کر رہے تھے نا جب آپ پولٹیکل نمائندے خود تحفظ کریں گے تو ہم کیا کریں گے تو ہم کو ان پولٹیکل نمائندوں کو ایکسپوز کر رہے تھے مجھے بریک لینے اور کالر ہے ایک سعودی عرب سے غلام فریدہ لائو مجھے لگتے کہ کال ڈسکنیکٹ ہوگی ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں موسیقی 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 ایک سوال کرنے سے کازی صاحب یہ دکھر کر رہے تھے پچھلے ایک دو پروگراموں میں کہ ملالہ پر اگر حملہ ہوا تو ڈرون بھی تو ہوتے ہیں اور کراچی میں بھی قتل و غرب گریہ ہوتی ہے اور لال مسجد پر بھی حملہ ہوا تو پوچھنا یہ تھا کہ اس کو کیسے ملائے جا سکتا ڈرون تو ان پر مارے جاتے ہیں داشت گردہ اور جنہوں نے ان کو پناہ دیوئی ہے اور کراچی میں تو کبزہ کروپ اور مسجد میں لڑائی میں لوگ مرتے ہیں لال مسجد میں غیر ملکی چھپے ہوئے تھے اس کو ملالہ سے کیسے ملات رکھتے ہیں یہ ہے کازی صاحب سے صحیح اور سمیت صاحب سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ نوات وزیرستان کے لوگوں کے لیے ہمارے دل دھڑکتے ہیں وہ کیسے دھڑکتے ہیں جبکہ جبکہ خود کچھ حملہ ور جوایاں وہ مارا جاتا ہے یا وہ اپنے آپ کو بلاس کرتا ہے تو صاحب جو ملتا وہ تو پڑا لگتا ہے یہ وزیرستان کہتا تو ہمارے دل ان کے لیے کیسے دھڑکتے ہیں جبکہ وہ ہمارے بچوں بھائیوں شکریہ بہت شکریہ پہلے آپ کا کائش صاحب پہلے آپ پہلی بات تو یہ کہ میں نے جو کولیٹرل ڈیمج کی بات کی تھی امریکہ کی اپنی ریپورٹس ہیں کہ جو ٹارگٹ وہ کرتے ہیں ڈرونز کے ساتھ دو پرچنٹ لوگ بھی وہ نہیں ہیں اور باقی سارے جو مارے جاتے ہیں وہ بے گناہ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میٹی گیٹ کریں ملالا کی سیکریفائس اور قربانی کو ایک تو آپ کی بات یہ ہے اور دوسری بات انہوں نے کیا کہ میرے حوالے سے تمہارے خیال میں یہی بات کی یہی کہ کراچی میں ہم تو کراچی کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے اور بات یہ ہے کہ قتل قتل نہ اپنے پسند کے ہم مظلوم بنائیں نہ اپنے پسند کے ظالم بنائیں جو ہماری نظریاتی ڈیوائیڈ ہے جو آدمی بے گناہ مرتا ہے وہ ظلم ہے اور وہ نہ اخلاق اس کا اجازت دیتی ہے نہ کوئی اور اس کی نہ مذہب اجازت دیتا ہے انہوں نے جو بات کہی نا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وزیرستان کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہے تو وہ بالکل صحیح ہمارا دل دھڑکتا ہے اس لیے ہمارا دل ان کے لیے دھڑکتا ہے جیسے ان کا دل ہمارے لیے دھڑکتا ہے اب یہ کرکٹ میچ ہوئے تو جو وزیرستان میں ہمارے نمائندے انہوں نے بتایا کہ وہاں پر لوگوں کو شاید جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ان سے بھی زیادہ خوشی تھی جب پاکستان سیمی فائنل میں پہنچا اور جو آپ نے خودکش بمباروں کا ذکر کی ہے وہ ایک بڑی چھوٹی سی ایک منورٹی ہے جو بچے جو اغوا کیے جاتے ہیں ان کو برین واش کر کے تو پھر بھیجا جاتا ہے اور وہ بام بلاس کرتے ہیں وزیرستان کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنے پاکستانی وزیرستان سے محبت کرتے ہیں اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ڈرون حملے روکے جائیں اور ان لوگوں سے بات کی جائیں کیونکہ آپ دیکھیں گزشتہ دس سال سے آپ ان لوگوں کو بم مار مار کر کیا پیغام دے رہے ہیں تو یہ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پر جو ان کا اصل ایشو ہے غربت ہے ان کے نام پر اتنے اربوں ڈالر خرچ کر دیئے گئے اصلے پر اگر سڑکیں بنا دی جاتی سکول بنا دی جاتے وہاں پر ہاسپٹل بنا دی جاتے تو ان لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آتی میں ایک وزیرستان سے آنے والے ڈیلیگیشن کو اپنے اس آفیس میں ریسیو کر چکا ہوں نوجوانوں کو ان کے دلوں میں پاکستان کے لیے اتنی محبت ہے کہ شازیہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جان کر سکتے اور وہ بچارے تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد جب آتے ہیں تو ہم انہیں ٹیوریس سمجھ کر انہیں جوب نہیں دی ان کے ساتھ بڑا ظلم ہے بڑا نائنصافی ہے اب یہ وقت آگیا ہے کہ آپ اس نائنصافی کا ازالہ کریں کیسے اب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں شازیہ ایک تو خبر یہ ہے کہ جو اٹھارہ تاریخ کو تھرسٹے کو بلائے ہے سپریم کورٹ نے جو پیٹرولیوم ہیں سیکریٹری اور اوگرہ کے چیئرمن اور خاص طور پر ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ پرائسز بڑھاتی ہیں کیونکہ نائب کا جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں آفیسر اس نے کہا ہے کہ ایک سو پانچ روپے یا اس سے آگے تک جو ہے اس کی قیمت بڑھائی جائے گی تو کیا میکنزم ہے پھر انہوں نے بھگوان داس کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس کو بھی اس کے ساتھ کلب کی ہے مگر جو اہم بات جس کو میں پوائنٹ اٹھ کرنا چاہتا ہوں نائب نے کہا ہے کہ چورتالیس عرب روپے کی جو بنگلنگ ہوئی وہ تھی جو کسمت میں ہوئی جس میں جو آن اکونٹڈ فار گیس تھی اٹھ کا پتہ کر لگانا ہے وہ پیسے کدھر گئے ٹوٹل وہ بتا رہے ہیں کہ توقیر صادق صاحب کے زمانے میں تیراسی عرب روپے کی جو ہے وہ لاز پہنچا اور نقصان ہوئے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ایک ادارہ ہے اور خاصلہ بڑا ادارہ ہمارا تیراسی عرب روپے ایک بلین ڈالر ہوتا ہے اس میں اگر آپ آدھے پیسے جو ہیں آپ اپنی گیس کی انفرسٹرکٹر کو ڈیولپ کریں اور کچھ لوگوں کو سبسٹی بھی دے دیں آپ ان کو تو سبسٹی دے رہے ہیں بجلی میں ساڑھے تین سو عرب روپے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو ڈسکوز ہیں اور عوام کی ہم واپس تو یہ ایک ایک تیراسی عرب روپے آپ اس ملک کا سوچیں جو یعنی تقریباً آل موسٹ ون بلین ڈالر بنتا ہے اور ایک آدمی لے کے دائیں بھائیں ہو گیا کہ بھی ادھر سے ادھر جا رہا ہے ادھر سے ادھر جا رہا ہے اور یہی بات میں سمی صاحب سے کہا رہا ہوں کہ کون ہے اس کو جو پروٹیکٹ کر رہا ہے اب عدالت نے یہ کہا ہے کہ بھئی اس کو کسی نے پکڑا کیا اس کی آپ نے پروپٹی کنفسکیٹ کی اب ہم کیا کہیں یہ بتاتے ہیں نہیں یہ عدالت کی اور اس کی لڑائی ہے بھئی اس میں لڑائی کہاں ہے ایک ملک کے پیسے کھائے گئے ہیں نیب جو ہے اس کو اچھا یہ تو جس کے ہمارے پریزیڈنٹ ہماری اقومت نے تو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ان کے پر یہ چارجز ہیں تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے نہ وسائل کی کمی ہے نہ یہاں پہ مادنیات کی کمی ہے نہ یہاں پہ ہیومن ریسورس کی کمی ہے مگر یہ لوگ جو ہیں جو ان کو ہاتھ لگاؤ تو یہ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہوگی بھئی جمہوریت خطرے میں یہ سرا بھی قومی مفاقی بات کرتے ہیں جمہوریت ہی ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے کوئی جرنیل ہے تو اسے بچا رہا ہے اس کو کوئی کوٹ بچا رہا ہے اس کو کون بچا رہا ہے پھر ہم کس کو پیٹے ہیں تو کس کو روئے ہیں روئے نہیں ہم یہ ایکسپوز کر رہے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں یہ ہمارا منصب ہے ہم لوگوں پر یہ فیصلہ چھوڑ رہے ہیں ان کو یہ بتا رہے ہیں یہی ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہم کر رہے ہیں اچھا اب میں یہ تو آپ نے تو نیپ کی بات کی نا میں کل ایک سٹوری ذکر نہیں کر چکا آپ کو پتہ ہے نیپرا نے پچاسی پیسے پر یونٹ جو جولائی میں آپ نے بجلی استعمال کی نا اس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا اور یہ آپ کو جنوری دو ہزار تینا میں آئے گا اچھا لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات تھی وہ ان کے ایک میمبر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے اضافہ کیا یہ غیر آئینی اضافہ ہے یہ غیر قانونی اضافہ ہے اور آپ کنزیومر پر اس چیز کا بوجھ ڈال رہے ہیں جو استعمال کر چکے ہیں نہیں نہیں جو استعمال کرنے کے علاوہ جو ان کا قصور نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو قصور کس چیز کا ہے کہ جو بجلی پیدا کرنے والے جو ادارے ہیں نا جو پلانٹ ہیں کئیوں کے لائسنس ایکسپائر ہو چکے ہیں لیکن وہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے کاسٹ اس لیے بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے جو ڈیمیج پارٹس ہیں ان کو ریپلیس نہیں کیا ان کے اندر جو سٹینڈرز ہیں جس کے تحت انہوں نے کام کرنا چاہیے تھا ان سٹینڈرز کو چیک نہیں کیا جارہا جس کی وجہ سے انہوں نے کاسٹ بڑھا دی ہے اب جو اداروں کی ناہلی بجلی پیدا کرنے والے اداروں کی ناہلی سے جو قیمت بڑی ہے اس کو اداروں کی ناہلی کی قیمت ادھر ادھر ٹرانسفر کر رہے ہیں تو پھر کون سے نمائندے ہمارے بھائی یہ ہمارے نمائندے ہیں یہ ان کے نمائندے ہیں یہ توقیر صادق صاحب کے نمائندے ہیں یہ ہمارے نمائندے ہیں امریکہ سے ایک کالر ہے ناصر ہلاو ہلاو اسلام علیکم میں ناصر بول رہا ہوں فلاودا سے آواز بہت کام آ رہی ہے ناصر بول رہا ہوں فلاودا سے جی جی بولیے مجھے یہ پوچھنا ہی ہے ہم لوگوں نے یہ ملالا کا جو جو جلسہ تاہو اس کو ڈائی وڈ کر کے ملالا میں ڈال دیا دوسرا ہے 15-16 لوگ ہر روز مر رہے ہیں کراچی میں کسی لوگ کو کبھی کوئی نہ پھانکتی نہ کچھ کو جیل نہ کوئی عدالت کچھ نظر نہیں آ رہا میں ہر روز آسا یہ ٹیوی دیکھتا ہوں ہر روز دن رات میں آپ کی موزن دیکھ رہا ہوں اس کے بارے میں آپ کو کچھ ایکسپلین کریں حکومت کیا کر رہی ہے بہت شکریہ ناصر آپ کا لوگوں کو ایک اتراز ہے کہ ملالا کو زیادہ قبرش دی جاری ہے جو تو ملالا پر اتراز ہے نا وہ تو بالکل ایک غلط ہے اس لیے کہ ملالا پر حملہ بھی ایک ایک تنگ سوچ نے کیا جو پاکستان میں ہے موجود ہے اور یہ احتجاج ملالا تو سوچ کے خلاف ہے جب ہم ملالا پر حملے کی بات کرتے ہیں تو ہم اس سوچ کو ایکسپوز کرتے ہیں جو باتی انہوں نے بات کی وہ بھی اتنا ہی ویلڈ ایشو ہے کہ جو لوگ کراچی میں مر رہے ہیں اور جو اس طرح وزیرستان میں جو لوگ مر رہے ہیں دیکھیں اخبارات دیکھیں میڈیا دیکھیں یہ کہہ دینا کہ جی ہم ملالا پر بات کر رہے ہیں دوسروں پر بات نہیں کر رہے ہیں یہ تطعی غلط ہے یہ بلکل یہ ایک غلط ہے اور یہ اس واسطے غلط ہے کہ دیکھیں امن مارچ ہوا عمران خان کا سب نے لائب دکھایا ہمارے چینل نے لائب دکھایا کراچی کی روزانہ ہیڈ لائن ہوتی ہے کہ جناب یہ ہو گیا اب سزا جزا دینا میڈیا کا کام نہیں ہے سزا جزا دینا عدالتوں کا کام ہے عدالتوں میں مقدمے صحیح بنا کے پیش کرنا حکومتوں کا کام ہے پروسیکوشن کا کام ہے وہ کام ابھی تک نہیں ہو رہا یہ کالر کی بات صحیح ہے جس کی وجہ سے اگر یہ کسی کو سزا مل جائے ایک دفعہ تو خالباً دوسری دفعہ وہ یہ کام نہیں کرے گا لیکن یہ ہو رہا ہے اچھا میں اسی سے جڑی ہوئی میری خبر ہے جو میں نے کہہ سب جو پشاور میں جو کل واقعہ ہوا جس میں ایس پی خوشید جو رورل علاقے کے ایس پی تھے اور پانچ اہلکاروں کے ساتھ وہ انہوں نے وہ شہید ہوئے کیونکہ ایک چیک پوسٹ پر حملہ ہوا تھا تو وہ ریس کیو کے لیے گئے وہاں پر ایف سی کے چیک پوسٹ کے لیے تو تیس پینٹیس دہشتگرد تھے جو آئے جنہوں نے بقاعدہ ایک حملہ کیا اور پھر جاتے ہوئے وہ ان لوگوں کے سر بھی کٹ کے لے گیا اب تھوڑا سا میں یہ صرف ایک فورٹی سیکنڈ میں آپ کو ہسٹری بیان کر دیتا ہوں کہ یہ پہلے آپسر نہیں ہے وہاں پر اس سے پہلے عبدالکلام جو ایس پی تھے وہاں پر انہی کو شہید کیا گیا اس سے پہلے ڈی ایس پی تھے رشید خان اس کو ان کو شہید کیا گیا کیونکہ یہ جو علاقہ ہے یہ جو ہمارا ٹریبل بیلٹ جو شروع ہوتی ہے اور پشاور اس کے درمیان یہ بفر زون ہے تو قاضی صاحب اپنا سعید صاحب اب یہ دیکھیں یہ ایک ایسا واقعہ اگر ہمارے نمائندے موجود ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ ان مجرموں کو نہ پکا تو پھر ملالے کے ساتھ ان کو کنفیوز کر کے اس معاملے کو تو سوچ کو مچانا کی کوشش کی جا رہی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے کالر باہر سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ملک میں ہمیں امن و امان قائم کرنا ہے جہاں سزا دینی ہے سزا دینی ہے جہاں جزا دینی ہے جزا بھی دینی ہے اور لوگوں کے رائٹس بھی عمل جائیں اور یہ جو اس کو ایک قتل کو واقعہ بنا کر یہ اس کو بنا کر چڑھائی کر دو نہیں واقعہ نہیں جب آپ مجھے بتائیں ایک جگہ پر اگر خرابی ہے تو آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں جب ٹھیک کرنے کو کوشش کرتے ہیں ستر بلینڈ ڈالر میرے عوام کے جیب سے نکال لی آپ سے ٹھیک نہیں ہوتا وہ تو غلط ہے نا دس سال سے آپ نے اتنے پیسے خرچ کر دیئے آپ کے لائن فورسمنٹ جب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے تینہ کریں آپ سب سے بڑے یہاں پر مخالف ہم سے ریفرینڈم کرا کبھی ملٹری ایکشن ہوا ناصر جو درہ دمخیل میں جو واقعہ پیش آیا تھا ان دہشت گردوں میں سے کسی کو پکڑا جا سکا درہ دمخیل میں نہیں پیشاور میں درہ دمخیل کے ساتھ علاقہ ہے پیشاور میں پیشاور میں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے میافتخار کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ جو آئے تھے درہ دمخیل جو ایفر کوہرٹر جو نین کا باری علاقہ ہیں وہاں سے آئے تھے اور پھر واقعہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ واپس چلے گئے ہیں لیکن میں بتا دوں کہ ابھی تک جو اس قسم کی جو بیانات ہیں کہ وہ درہ دمخیل سے آئے تھے یا ایفر پیشاور سے آئے تھے سارے یہ وہی کہانیاں ہیں وہی باتیں ہیں جو خود کو دو کا دینے کے برابر ہے کیونکہ اس مطنی کے علاقہ ہیں جو پیشاور کے علاقہ ہیں یہ ان لوگوں سے خالی نہیں ہے یہاں پر لوگ ہیں لیکن ابھی تک اس قسم کی جو بیانات آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ تو ایک تو یہ ہے کہ خود کو بیڈو کا دے رہے ہیں اور لوگوں کو بیڈو کا دینے کی کوئی اچھا ناصر مجھے یہ بات بتائیں آپ کی میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور کون ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہو پاتا دیکھیں پوری قوم کا یہی سوال ہے لیکن میں بتا دوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہی طلبان لوگ ہیں اور سپورٹ کرنے والا تو مختلف معمالے ہی ہو سکتے ہیں پاکستان کے علاوہ اور کیونکہ پاکستان کے میرے خیال میں بہت سارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں اور یہ جو کروائی کی بات کر رہے ہیں آپ کروائی تو مختلف وقتن فوقن کر رہے ہیں اور سیکیورٹی علیکار جو آرمی ہے وہ بھی کر رہی ہیں لیکن اس وقت اگر پشاور میں دیکھیں تو پشاور میں یہ لوگ ہمیں مضبوط تو نظر آ رہے ہیں کیونکہ روز اس قسم کے واقعات رونا مارا رہے ہیں جو ہر رات تقریباً پشاور میں اب بھی ایسے علاقے ہیں اب بھی ایسے مقامات ہیں جہاں پر رات کو سیکیورٹی علیکار یا پشاور پولیس نہیں نکل سکتے ہیں اور وہ یہ لوگ پیر رہے ہیں دنڈناتے پیر رہے ہیں کیونکہ اگر جی طریق پشاور کے ساتھ ملہر کا علاقے ہیں یا چرسدہ جو محمد ایجنسی کے ساتھ جو علاقے ہیں یہاں پر یہ لوگ مضبوط ہیں یہ انتہا پسندی کی بات ہے یہ جو انتہا پسندی ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ پوری دنیا میں ہے میں نے آپ کو خبر بیان کی ہے یوکے میں ایک پاکستانی فیملی ہے میاں بھی ڈاکٹر تھا اور عورت بھی ڈاکٹر تھی اور ان کے چار بچے اور لنڈن پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمیں آرسن لگتا ہے یہ واقعہ ہمیں فاؤل پلے لگتا ہے یہ بھی ایک انتہا پسندی چاہے نسل کی بنیاد پر تو پھر امریکہ کو کہیں ڈرون مارے واپے امریکہ کو کہیں حملہ کر دے یوکے کی فوج کو کہیں آپریشن کرے جا کے واپے مارے نہ ڈرون واپے جا کے یوکے میں نہیں مارتے چالیس فیصد انڈیا میں اس کی ریٹ نہیں ہے اور وہ فوجیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں وہاں رون مارے جا کے فارٹی پرسنڈ اڈیا پہ رون مارنا صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے یہ سب اس لیے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے ایک لاکھ چالیس ہزار فوج گسیڑی ہوئی جہاں پہ اسٹیبلائز کر دیا آپ نے افغانستان کو بھی اب آپ نے ناصر دعوڑ کی بات سنے اب یہ کہتے ہیں جی فوج گسیڑی ہوئی یہ فوج جب نہیں تھی وہاں پر تب بیس طرح کے واقعات تب بیس طرح کے واقعات یہ بتائیں نا میں تو سپورٹ نہیں کرتا طالبان کو آپ اور پیپلز پارٹی نہیں بنوائی تھی یہ گورنمنٹ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جب جو کچھ وہاں پر ہو رہا تھا غلط تھا میں اس کا سپورٹر نہیں ہوں آج جو ہو رہا اس سے زیادہ برا نہیں ہے اب میں آپ سے اب اجازت دیں گے وہ برا تھا وہ نہیں بنوانی چاہیتی آپ کو گورنمنٹ یہاں پہ امریکہ کی امام پر طالبان کی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے اب اسے زیادہ برا اب میں بولوں تو بیچ میں بولیے بولیے دیکھیں یہ جو سارا کرائسز ہے جس میں کہ روس آیا افغانستان میں اس سے پہلے بھی میں بہت چھوٹا تھا مجھے یاد تھا کہ جو ٹرائبل ایریا ہے کیونکہ وہ ایک لوز ارنیجمنٹ تھا یہاں سے کار چوری ہوتی تھی وہاں پر کرمینلز کے گروپ تھے وہاں سے ملتی تھی بچہ یہاں پر اغواہ ہوتا تھا وہاں پر ملتا تھا وہ جو کیونکہ وہاں پر ایک لوز ایک انہوں نے بندوبست کیا وہاں پر رول آف لاو نہیں ہے وہ پاکستان کی جوریز ڈکشن میں نہیں آتا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کی جوریز ڈکشن نہیں ہے اس علاقے میں اب وہاں پر جو صورتحال جب رشیہ آیا پھر یہ مختلف آپ کی خیال میں جنگ ہے جنگ 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 میں کہتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نظریاتی طور پر یہ کاروائییں کر رہے ہوں گے ان سے تو آپ مذاکرات کریں بٹیرہ سرٹن پیپل جو کرمنلز ہیں اور ان کے روپ میں آگئے ہیں ان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں نہیں سکتے ان کے ساتھ مذاکرات لیکن آپ کنفیوز کر دیتے ہیں اس بات کو آپ بھی کنفیوز کریں نا آپ کو کس نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہم جہاں پہ لا انفورسمنٹ نے جو کام کرنا ہے اس کو ہم نے منڈیٹ دیا ہوا ہے نہیں آپ تو کہتے ہیں جی ایک لا خاضی صاحب آپ نے تو فرمایا کہ یہ واقعت ہوتے ہی نہیں ایک لاف چالیس ہزار فوج آئیے اس میں یہ واقعت ہو رہے ہیں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے نہیں ہوئے کیا یہاں جو امریکہ نے فوج کشی کی وہ جائز تھی قراردات کے نتیجے میں ہے اوقات کو پتا ہے ہمیں مجھے نہیں پتا اوقات تھا لیکن وہاں پر امریکہ اٹھانا لیجنمید ہے آپ لندن کے واقعی کی بات کریں لندن سے ایک کالر نے نیاز ہالا ہو ہلو جی اسلام علیکم وآلیکم سلام میرا نام نیاز ہے میں بیسکلی پتھان ہوں تو میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ وزیرستان کا نام لیتے ہیں کہ وزیرستان میں طریبان کا بہت زیادہ خولڈ ہے تو وزیرستان کے علاوہ میرن شاہ جو وزیرستان کے ساتھ ایک شہر ہے ہمارا پاکستان کا بہت بڑا تو اس میں بھی یہ شہر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ مہینہ پہلے ہمیں گھر والوں کو پھرڈ کیا اور انہوں نے ہمیں ایک کروڑ روپیہ دینے کا ساہ اگر آپ کسی فرد کو مار دیں گے یا اٹھا کے لے جائیں گے تو بقیدہ انہوں نے ہمیں دریس سینڈ کیا بقیدہ انہوں نے بمبے بجوائے ٹھیک ہے اور بھائی میرے وہاں گئے ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے جس پہ پھر وہ پچاس لاکھ خرپیہ ہماری انس کے ساتھ بات ہوئی تو کہنے کے مقصد یہ ہے اور جب ہم کسی فوج کے پاس ہمارے اگر ہم کسی فوج کے نمائندے کے ساتھ یا کسی سے بات کرتے ہیں تو ان کو ایک دم سے پتہ چل جاتا ہے اور کہتے ہیں وہ اپنے بندے بھیج دیتے ہیں یا فون کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے فوج کے اس بندے سے ملیں اور آپ نے یہ یہ باتیں کی ہیں اچھا تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ یہ کیا ہے اس میں ہم بہت چکریہ یہ بات ہے یہ بات ہے کالی صاحب بڑی آسان ہوتی ہے بات کرنا اب ان سے پوچھیں جو وہاں پہ جن کی زندگیاں بربار کر دی گئی ہیں اور آپ یہاں پر بیٹھ کے بچاتے ہیں آپ کے امریکہ یونائٹڈ سٹیس نہیں یہ تالبان بنائے جو آج وہاں بتے لے رہے ہیں اور آپ ان کو سپورٹ کریں آپ کا تو فوکس ہی یہ ہے امریکہ نہیں بنائے نہیں بنائے تالبان انہوں نے جو یہاں پر جو لوگ یہ وہ تالبان ہیں یہ وہ جنمی نائنٹین سنوٹی ایڈ کے جو آپ کر رہے ہیں آپ ان کو یہاں پہ جو ہے ٹریننگ سیئے یہ دے رہی تھی چلیں بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں پھر یہاں پہ آپریشن ہونا چاہیے نہیں وہ تو نہیں مانے نہیں کہ جی سیلیکٹیو آپریشن ضرور ہونا چاہیے یہی بات میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ آپ کو پرابلم ہے لیکن اگر امریکہ ہمیں کہتا ہے کہ کیونکہ امریکہ امریکہ کے کہنے پہ آپریشن کرنا وہی تو کہہ رہا ہے نہیں یہ جو بندے میں سعودہ یہ سارا سہودہ یہی بکرا یہاں پہ اور یہ جو لندن سے کال آئی ہے بندے کی جس نے کہا کہ ہمارے سعودہ زیادی ہوئی ہے انڈیا میں چالیس فیصد انڈیا پر اس کی رٹ نہیں ہے اور وہ ان کے لوگوں کو مار رہے بھائی میرا انڈیا کا ایشو نہیں ہے میرا پاکستان کا ایشو ہے نام لیا کسی نے ایشو پاکستان میرا پاکستان ایشو آپ ہوں گے کوئی آلمگیر جہادی میں پاکستان کے آپ کا حبے وطن یہ ہے کہ یہ حملے ہو جائیں میرا حبے وطن میں صرف ایک بات کروں گا شازیہ میں میں یہ جو کالر کی نا لندن سے جس نے بات کی میں یہ قوم نے پوری نے بات سنی یہ ان لوگوں کو ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آنکھیں کھولیں امریکہ کی دشمنی یا محبت میں اتنا زیادہ پاکستان جب وہ لا انفورسمنٹ کو بتاتے ہیں کہ ہم سے پیسے مانگے جا رہے ہیں تو وہ آ کے کہتے ہیں آپ نے فلاں بندے کو بتایا یہ بھی بتائیں لوگوں کو یہ ہمارا ویسے عجیب بھی ایک رویہ بن گیا ہر معاملے ہر گھنٹ کو جی امریکہ نے کھرایا جی امریکہ نے کھرایا کائی صاحب کے نزدیک تو یہ گلاس بھی لے گا امریکہ نے کھرایا نہیں جی امریکہ نے امریکہ نے امن اومان کے پھول کھلائے ہیں یہاں پھر وہ کولڈ وار میں نہیں آیا تھا اس نے انڈونیزیا میں پندرہ لاکھ بندے نہیں مارے تھے یہ سب اللہ علی خان کی شادی آج ہے کائی صاحب بات کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ اس مون میں نہیں ہیں کہ بات سکتے ہیں نہیں آپ کریں 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 شادی ہے تقریبات ہو رہی یہ بھی قومی مفاد میں ہو رہی ہو گی ان کے ان کی اپنے دونوں کے مفادی شادی اچھا اس میں جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ ممبئی اور ڈیلی دو جگہ پر تقریبات ہیں کیونکہ وہ جو پٹودی سیف علی خان صاحب وہ دلی کے نزدیک ہے ان کا علاقہ تو وہاں پر والیمہ اور سب کچھ ہوگا باندرہ میں کرینہ کا گھر ہے تو ابھی تک یہ فنکشن ان میں پرائیویٹ رکھا لیکن ایک ہفتے سے فنکشن چل رہے ہیں چل رہے ہیں اور بلکہ وہ جو بھارتی صدر ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی ہے اس کی شرمیلہ پاکستان سے بہت لوگ جا رہے ہیں پاکستان سے بھی بہت لوگ جا رہے ہیں اچھا ایک بات ہے انڈیا میں سلیبرٹیز کی شادیاں بہت زیادہ کامیاب رہی ہیں ہاں اس میں میں دیکھ رہا تھا جیسے دھرمیندر اور عیمہ مالنی ہیں ابھی تاب کی ہے اور جیہ بادری پھر ابھی ابھیشک اور شریدیوی کی شادی چل رہی ہیں شریدیوی اور بونی کپور کی شادی لیکن افسوسکرینہ کی بہن کی شادی کرشما کی شادی نہیں چل سکی وہ نہیں کامیاب پاکستان کے جو سلیبرٹی ہے ان میں ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں مشکلات کا شکار رہی ہے اور وہ میرا جو ہے ان کی تو اس کا تو پس مانگی ہونے کے بات بنا جاتا ہے مانگی پہ جاتا ہے کچھ مالی معاملہ آجاتا ہے پتہ یہ لگتا ہے شادی تو نہیں ہوئی ایسے ٹوٹ گئی ہے اس طرح کی کو بات ہوتی ہے شادی نہیں ہوئی ایسے ٹوٹ گئی ہے پتہ نہیں شادی ہونے سے پہلے ٹوٹ جاتی ہے لیکن ایک بڑی اچھی مسالے بھی اب شبنم اور روبنگوش کی علی زیبہ علی زیبہ علی زیبہ ہمارے سیاستدان بھی جو کائزہ بتا رہے ہیں وہ نظرنانے والی شادیاں بہت ہوتی ہیں اکثر سکینڈلز کی زد میں رہتے ہیں بھئی آپ نام لے کے بتا دیں کس کی بات کر رہے ہیں یہ ازاتی طور پر اس طرح کردار کشی بیرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے جب ایویڈنس نہ ہو تو وہ گوسب کی بنیاد پر تو کسی کا نام لینا نام مناسب اچھا یہ کہتے ہیں کہ دو سلیبرٹیز ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ دونوں موز اور گھوڑے ہوتے ہیں ایک موز اور گھوڑی اور ایک موز اور گھوڑا تو وہ کمکرماز نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ ہیں میں تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ گھر میں یہ اس بات پر کہ روٹی کس نے بنا نہیں ہے سٹار ہوگی تو اب تم بھی ہوگی وہ کہتا ہے سٹار میں بھی ہوں تو وہ ستارہ اگر ستارے سے ٹکرائے گا ٹکرائم کے لیے فیڈ بیک دیجئے خابر دنیا ٹی وی ڈا ٹی وی پر اجازت دیجئے اللہ